کپڑے دھولیتے تھے راستے میں جھار جھنکار صاف کرتے ہوں کرتے ہو میں نے کہا نہیں مجھے تو ٹانکہ نہیں گئی رانہ تا مجھے سکھایا نہیں کیسے اس نے کہا کہ یہ بدلی کی بڑھا آدمی تھا لیکن بہت وہ بڑی چالی سیر تول کے کرتا کہتا تھا ہمیشہ چھوٹا مجھے کہتا تھا شفا کہ لکھی تم تیچر تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی ہیں جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو اب تم لیکچنر ہو کل کو پروفیسر بن جاؤ گے مسٹر کلو کہتا ہے جب بھی تم کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو ایڈریس کرنے لگنا کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاتم نہ کرنا ہمیشہ اپنی آواز کو پیچھے کو پھینکنا دور پھینکنا وہ لوگ جو بڑے شائی ہوتے ہیں بڑے شرمندہ سے ہوتے ہیں جھکے جھکے سے ہوتے ہیں وہ عام طور پر پیشری کتاروں میں بیٹھتے ہیں چھوٹے لوگ کے لئے یہ کچھ لفتوں میں بری بات لیکن آپ کا وصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لئے کہہ رہے ہیں جب چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچے گی تو میں اس کی ان باتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ چھوٹی چیز کتنی اہم ہوتی ہے پھر اپنے بابا جی کے پاس آئے تو میں نے کلاو کی یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھی مثلا یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا سبھیاں تمہیں چیز دیتا تھا اس کی پریکٹس ہوتی مندھارا پکتا تھا لوگ آتے تھے روٹی کھاتے تھے تو بابا ہی نے فرمایا سوئی میں دھاگہ ڈالنا سی اب یہ بہت مشکل کام ہے یہ خواتین کو اللہ نے اثر دیا ہے میں کبھی ایک آنکھ کانی بند کر سا تھا کبھی دوسری وہ دھاگہ نہیں اس میں اتھیک طرح سے آتا ہے لیکن وہ ہمارے بابا جلال ہوتے ہیں ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے میں نے کہا اچھا جی دھاگہ ڈالیا اس کا کیا فائد ہے چلگے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے جب تک تمہیں لباس سینے کا فان نہیں ہے گا تم انسانوں کو کیسے سی ہوگی ہے تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گئے نہیں وہ تو سی دھاگے کا فان آنا چاہیے ہماری ماں ہیں بہنیں بیبیاں جو لوگوں کو جھوڑ کے رکھتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی ہیں کتنے کروڑ چودہ کروڑ کی آبادی ہے اور آپ ایک لمحے کے لیے بیش کے سوچیں کہ ان چودہ کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہے ہیں کوئی فیکٹری نہیں پرائیڈ کر کے دیتی یا کوئی ٹرک نہیں آتا آپ اپنے گھر سے ہی لے جائیں گے اور ہر کوئی کو ٹھنڈا بوسہ بینگن کرم کر کے اممہ نے کہا کہ ڈال ڈال دے مکس کر دے روٹی پکا کے وہ کھانا مل رہا ہے چھوٹے کام اور چھوٹے کام سے کسی بڑی آبادی پر رہے گی ضرور سوچئے گا اس پر کہ واقعی اگر کام فٹریوں سے اور بڑے بڑے چیزوں سے ہوتے ہیں تو پھر تو جناب یہ اس کے لیے ہونے چاہیے بڑے کارخانی جیسے ہمارے کپڑا بنانے کے کارگانے روٹی بنانے کے بھی یہ آپ کے جین میں یہ بات نہ جائے کہ اب امریکہ نے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے لگا دی ہیں جن کے اشتہار بڑے لگے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں برگر کھاری ہوتے ہیں آدھی ان کے لپسٹک لال ہوتی ہے آدھا ان کا کیچپ نال بڑا اشتہار خورتوند لگا ہوتے ہیں جیسے بلکل شیر نہیں ہرن کا پٹھا کھا رہی ہو ایسی تصویریں بھی آپ کا نظر ہے لیکن عام فوڈ عطا کرنے کے لیے لوگوں کو نریشمنٹ دینے کے لیے گھر کے لوگوں کو بسم اللہ کہنے کے لیے یہ سارا درجہ انہی کا تھا اور انہی کا ہی رہا ہے اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تحریکیں بملے گزر جانے کے بعد انہی کے دستش میں رہے گا کیونکہ جب تک یہ نہ ہوں مرد تو بلکل کچھ نہیں بہت کو تو گھر نہ چلانا آتا ہے نہ کھانا پکانا آتا ہے نہ روٹی کھا سکتا ہے اللہ نے اس کو یہ ساری کا دیا کہ وہ آپ کو پروائید دے کپڑا سینہ ٹانکہ لگانا تو وہ آپ کو لگا کے لیے اور یہ چھوٹے کام جیسے آپ چھوٹا سمجھتے ہیں وہ ضرور یاد رکھئے کہ انبیاء کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کرنا چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان کی نوکری کیونکہ انہوں نے کیا کسی وجہ سے کیا ہے یہ میرا منجلہ بیٹا تھا جب وہ ایفے میں تھا تو کہنے لگا مجھے دو بکریان لے دیں پہمبروں نے بکریان چرائی ہیں میں بھی چراؤں گا تو ہم نے اس کو دو بکریان لے دیں لیکن وہ پانچ میں چھدی روتا ہوا آگیا کہنے گا یہ تو بہت مشکل کام ہے میں ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں دوسری بھاگ کے در چلی جاتی ہے اس کو پکڑتا ہوں پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی میں نے کہا یہ کام نہیں ہے پیغمبروں کو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ان کو بکریان چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا انبیاء کو ان کا درجہ ان سے بڑا درجہ کسی کا ہے ہی نہیں تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا نہ ماننے والے ہی ہوگے جتنے بھی کفار تھے تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہے اس کو ایک خیت سے ہٹاو پھر آتی ہے گڑریہ اٹھ کے جاتا ہے اس کو اٹھا جاتا ہے پھر ایک لکمہ ڈالتا ہے پھر بکری اسی دیکھا پر جاتی یہاں سے منک اور مارنا نہیں سینگ نہیں توڑنا اس کو تکلیف نہیں پہنچا لیکن ساتھ ساتھ اس کی مدد کرتے چلے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہمارا موسم ہے کرکٹ کا تو ہمیشہ ہی رہتا ہے لیکن اس میں کبھی آپ غور کریں میں تو اتنا اچھا وچر نہیں ہوں لیکن میں محسوس کرتا ہوں اور دیکھا کرتا ہوں تو پھر اس کھلاری کو بڑے عدب اور بڑے احترام سے اور شوق سے اور بڑی محبت سے دیکھتا ہوں ہر بیٹس میں اپنی مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندوں اور پر استقلال جمعے ہوئے قدموں اور اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا بلے کو وہ اس کے سر کی ایک چھوٹی سی جنبش ہوتی ہے جو غیر مری نظر نہیں آتی کسی کو جب تک وہ مومنٹم میں نہ آئے میں سمجھا سکا ہوں نا پھر تو اس وقت تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا لگتا ہے جب وہ آتی یہ بیلنس میں جس طرح سے آپ نے دیکھی سرکس کی لیڈی تار پہ چلتی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی چھتی وہ بیلنس ایک رکھا ہوتا ہے اسی طرح ایک رکیٹ کا کھلاری جب آنے والے بال کو دیکھ رہا ہے اور جب اس نے ہٹ کرنا ہے تو سارا بدن تو اپنا کام پہ کھڑا ہی ہے لیکن اگر اس کے سر کی جنبش جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہے اگر وہ غلط ہو جائے تو یہ کیچ ہو جاتا ہے یہ کیلی ہو جاتا ہے سب سے چھوٹی چیز جو ہے بہت خواب ہے کبھی چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز نہ سنجھے کبھی چھوٹی چیز اس کو در خورے اتنا نہ جانے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو حکم دے جیا گیا جو بتا دیا گیا جس ڈسپلن کے لیے میں ابھی راستے میں آیا ہوں ہمیں آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا کیونکہ وہ بطی ہماری تو تھی سبز لیکن وہ ادھر سے آنے والے میں گزر نہیں دیتی کہ انگیسے کر لو جو کرنا ہے ہم تو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے تو یہ خطرنات ہے بظاہر چوٹی سی بات ہے لیکن بے باتن بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات ہے میں نے اپنے ایک ٹیکسی درائیور ملا تھوڑے دن ہوئے جیسے میری عادت ہے پوچھتا رہتا ہوں ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایا کہاں سے ملا کسی نے خوش ہو کے پانچ سور پہ دے گیا یا دو سو روپے دے گیا آپ کا کرایا بنتا ہے اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں ایک کسی نے مجھے زیادہ کرایا دیا کیونکہ یہ ایسی یاد نہ رکھنے والی ہے الواتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایا کب ملا اور کتنا ملا میری ٹیکسی کو استعمال کرنے کے بعد میں نے کہا وہ کیا وہ تو میرا ہی تیسی دکھا کم چیز میں نے کہا کتنا ملا کہاں نے کہا آٹھانے ملے میں نے کہا آٹھانے تو بہتھنے کا بھی نہیں ہوتا تو آدمی چلاتا ہے گاڑی تو شروع میں اتنے بیس رو میں نے کہا بارش ہو رہی تھی بارش ہو چکی تھی اور میں نسبت رو ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے جب ٹوٹی اٹھی سرکیں ہوتی تھی وہاں کڑا تھا تو پانی کے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے بارش کے پانی ہو جاتے ہیں تو ایک بڑی پیاری سی خاتور وہ اس پٹیڑی سے اس پٹیڑی پر جانا چاہتی لیکن وہ پانی تھا راستے میں تو جا نہیں سکتی تو وہ میری گاڑی کے محازم سیت میں آگئی میری گاڑی ایک چھوٹے سے جوہر پر کھڑی تھی وہ آگے بنی انہوں نے پچھوڑا دروازہ کھولا ایک دروازہ داخل ہوگی دوسرے سے نکل گئی اور مجھے تھنی جائیں گی سمجھیں یہ چھوٹا سا کام تھا اسے اب تک یاد ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرایا جو مجھے ملائیے اور انہوں نے جس طرح سے کڑ کراس کیے لئے تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں مسکرانہ سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اتنا چیڑا نبنہ علیہ کہ ہر وقت دانت بیچھے لیں مجھے یقین ہے آپ کے چرے دیکھیں اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ ڈسپلن کو بھی اور ریلیکس ہونے کو بھی دھیلے چھوڑنے کو بھی اور اس چوکے اور چھکے کے لگانے کو راز بھی سمجھئے جو میں نے آپ کی خدمت میں حرد کیا اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ پرکسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی